ڈلی میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ملے جس نے ابھی تک چاندی چونک کے گلی اور پوچھے نہ دیکھے ہوں اپنی گنگا جمنی تہذیب کی انوٹھی مثال لیے چاندی چونک پوری ڈلی میں زائکوں کی دوڑ میں اول آنے کا مادہ رکھتا ہے آپ نے یہاں کے قدیم ترین زائکے تو ضرور چکھے ہوں گے لیکن آج میں آپ کو روبرو کرواؤں گا یہاں کے کچھ ایسے اوٹ پٹانگ زائکوں سے جو عام طور پر روزمرہ کی زندگی میں کھانا تو دور دیکھنے کو بھی نہیں ملتے نمستے سلام سسریع کال میں ہوں آپ کا ہوسٹین دوست سنجید خمن پھر سے آپ کی خدمت میں اور میں اس وقت موجود ہوں دلی کا دل کہہ جانے والی پورانی دلی کے چاندی چونک میں دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب فلک نے اس کو لوٹ کر ویران کر دیا اور لوٹ پٹ آج بھی ہوگی لیکن آج لوٹیں گے زائکے زائکے بھی چاندی چونک کے ایسے جو آپ نے روزمرہ اور عام طور کی زندگی میں میرے کھانے سے دیکھے بھی نہیں ہوں گے جاپانی سموسا کلمی وڑا کچوڑی وہ بھی جنگ بہادر کی اور اتنا طے ہے کہ آج آپ کو پتا چل جائے گا کہ پرانی دلی میں اس کو جلیبی کی جگہ جلیبہ بولا جاتا ہے اور ساتھ ہی میں آپ کو دکھاؤں گا ان سبھی چیزوں کو ہاشیے پر رکھتا ایک ایسا زائکہ جس کو دیکھنے بھر سے دماغ کے سارے دروازے کھول جائیں یا پھر پوری طرح بند ہو جائیں صرف نامی کافی ہے بھنڈی سموسا اور نہ جانے ایسے کیسے چلیے جائزہ لیتے ہیں چاندی چونک کے زائکوں کا گرودوارہ سیسکن ساہب کے سامنے سے لالکلہ کی طرف چلتے ہوئے میں بڑھ چلا اپنی آج کی پہلی منزل کی اور جو تھی اولڈ لاجپترائے مارکٹ میں منوہر ڈھابا آزادی کے سمیں سے بنے منوہر ڈھابا میں میں کھانے آیا تھا یہاں کا بڑا ہی مشہور جاپانی سموسا اور یہ اتنا مشہور ہے کہ لوگ انہیں ان کے نام سے کم جاپانی سموسا والے کے نام سے زیادہ جانتے ہیں یہ واقعی ہاتھ سے بنائی ہوئی ایک بڑی ہی خوبصورت کاریگری ہے اس کے اندرے ساتھ لیئرز ہوتی ہے سکچے لیئرز آپ کو سموسا دکھاتا ہوں کتنی باریک باریک لیئرز ہیں اس کے اندر بیٹن آلو کی فیلنگ ہے سکچے لیئرز ہیں خانچہ ہوتا ہے نہیں ہی صرف ہاتھ سے بنائی خانچہ ہوتا ہے بیٹن آلو کی فیلنگ ہے میرے نام سے ریسٹر ہے آج کو بیٹن کروا لکھا ہے اس کا نام اور اس کا لوگو جو ہے دیجائن کروا لیا ہے میرے نام سے ریسٹر ہے اور بینہ دیر کیے ہم نے فٹا فٹ ایک ایک سموسا آرڈر کیا جو کی یہ دیتے ہیں ہری چٹنی اور چھولوں کے ساتھ اور ایک سموسے کی قیمت تھا یہاں پر پچیس روپے کی سموسے کا جو کڑکپن تھا اس سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ کافی تازے تھے ہی ساری آلو کی پیلنگ ہے ایک گا بہت 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 جاتھ ہے بہت بہت جاتھ ہے اور ہینڈ میڈ آسا رہا ہے لوگ اللہ ڈھنو بڑا کرسپی ہے ہاں بہت جاتھ ہیں اور انگلیاں چاٹنے کو مجبور کرتا دوسرا کمال تھا ان کے ساتھ میں دیئے گئے چھولوں کا جو بنتے ہیں بینا پیاز اور لسن اور ان کے سواد میں اضافہ ہوتا ہے اس کو بنانے کے طریقے سے جو کی بنتے ہیں بینا گیس استعمال کیے کوئلے کی آنچ پر 저희 کہ آپ کے ساتھ میں fries جس کی آنچ پر جاس میںرے کے ساتھیں اس کی مشہوریت کا آپ اندازہ لگا لیں کہ ڈلی تو ڈلی اس کے نام کا ڈنکہ جبان تک بچتا ہے ڈلی میں سرچ کریں گے تو آپ کو کہیں نہیں ملے گا ہماری دکان کے علاوہ جبان کی نیوز پیوپر میں میری فوٹوشپ ہی دی ٹوکیو میں جبان ٹائمز میں دو یار بارہ میں فوٹوشپ ہی دی میری شاپ میں یہ کھڑا ہوں اور یہ سارا جیپنی لہنگ میں میری دکان کے بارے میں ڈلی اس کے علاوہ جو جیپنیز ٹوریسٹ جو یہاں انڈیا گھومنے آتے ہیں تو یہ ٹوریسٹ گائیڈ ہے روکو انڈیا یہ ٹوریسٹ گائیڈ لے کے آتے ہوں ساکتے ہیں اور یہ سکسی ون نمبر پیج تو پر یہ ہمارا جپانی سموسے کا جس کی پوٹو بھی ہے سب جیپنیز میں لکھا ہوا ہے جپانی سموسے اور یہ سکسی نمبر پیج پر دیکھیں یہ میری فوٹو اماؤنٹ ضرور چھوٹا ہے لیکن امیش جی کا دل کافی بڑا ہے انہوں نے پیسے لینے سے صاف انکار کر دیا اور ہم نے امیش جی سے ہاتھ ملا کر آگے بڑھ گئے اپنی اگلی منزل کی اور ان تیز تررار بھاگتی گلیوں میں کچھ آگے جانے پر ہم پہنچ گئے گپتہ جیتی ساکھ مٹکوں والی مشہور چاٹ کھانے سڑک کے کنارے بڑا چھوٹا سا سیٹ اپ ہے ان کا لیکن ان کے چاٹ کے چرچے دور دور تک ہیں اور یہ جانے جاتے ہیں اپنے لا جواب کلمی وڑا کے لیے دراصل دردری چنے کی ڈال سے بنے یہ راجستان کا ذائقہ بھوننے کے قارن بھورا رنگ اختیار کر لیتا ہے اور یہ پھر کافی کرکورا ہو جاتا ہے اچھا ساتھ کے مٹکے نام سے زیادہ مشہور ہیں آپ تو اس میں ہے کیا کیا الگ لگ ایسے کیا چیز اتنے بار دہی رہ دی ہے اس مٹکی نے دہی ٹھیک ہے اور اس میں میٹھی سونٹ اور یہ کھٹی چٹنی دوسری مٹکی میں چودھری میں کانجی بڑا کانجی بڑا اس میں یہ میٹھی پکوڑیاں یہ پکوڑ دہی سونٹ اور یہ جو ہے وہ ہمارے بڑھنے ہیں اور یہ پکوڑی ہوگا ہے آج آلو ہے چار آلو اور چنہ آلو اور چنہ گپتہ جی سے میں نے دخواست کی کہ ہماری پلیٹ میں چاہے پاپڑی کم ڈالنا لیکن کلمی بڑا ضرور ایکسٹر ڈال دینا مسالے سارے آپ کے اپنے ہیں بڑی اپنے مٹھی چٹنی ڈال دینا جی پوٹ ہے ایک نا ایکسٹر پلیٹ بھی ہو رہا ہے ہماری چاٹ کی پلیٹ اب تیار تھی جو یہاں ملتی ہے ستر روپے کی ایک پلیٹ رنگت سا ہی پتہ لگ رہے ہیں دیکھتے ہیں جی کیا ہے بہت بڑی روپ اور اگر پانی پیے بینا چلے جاتے ہیں تو چاٹ برا مان جاتی ہے اور پانی بھی ایسا رائی اور ہینگ کا بھرپور ذائقہ آ رہا ہے چاٹ واقعی لا جواب تھی اور یہ سات مٹھوں کا جادو آپ کو لاشپت رائے مارکٹ میں ہی ملے گا اور صبح سے لے کے شام تک چاٹ کے چٹوروں کا تانکہ یہاں یوں ہی لگا رہتا ہے رکشے والوں سے بچتے بچاتے آگے چلے تو نظر پڑی ایک ایسے الگ سے ذائقے پر جس کی وجہ سے یہ حضرت آج کل اخبار کی سرکھیاں بنے ہوئے ہیں ان کا نام ہے دلویر سنگھ جی اور انہوں نے بازار میں اتاری ہے ایک ایسی چیز جسے آج تک پہلے کسی نے تضربہ نہیں کیا اور وہ ہے بھنڈی سموسا اور یہ ہے وہ سپر سیلیبریٹی آج کل بھنڈی سموسا کے کیا نام کیا جی آپ کا دلویر سنگھ جی یہ آپ کی اوپر جائے بھنڈی سموسے کی ویسے اچھا ویسے ہی کیا سوچا ہے ایسے ہی بس نہیں جی پہلے تھوڑا لگایا تھا پھر تھوڑا لگانے کے بعد میں اپنا کام چاہل ہو گیا اچھا پھر ہم نے بڑھا لیا مال very good تو ریسونس آپ کو بہت بڑیاں ملا ہوگا ہے ہموں سبھی ویرائٹی کی اچھی ہے ویرائٹی کی اچھی ہے ویرائٹی کی اچھی ہے یہ رائٹا دھیے کا ہے یہ رائٹا دھیے کا ہے دھیے کا ہاں جی اچھا گیا اور کھیرے کا ہے دھیے اور کھیرے کا ہے یہ کچوڑی ہیں ہاں جی دال والی ہے دال والی Zhang آپ کے اور یہ Samoose دیتے کس کے ساتھ ہیں آپ یہ آلو چھولے کی سبجی ہوگی اور یہ مصالے کی مرشی ہوں گی یہ مرشی ہے آجہ مسالے کی مرشی آلو کی سبجی اور یہ آلو چھولے کی سبجی اور کون کون سا س pelvisا اور بناتے ہیں اپ لوگا دھنڈی گوبی آلو اور مٹر یند دھنڈی گوبی آلو اور مٹر مٹر پھر پھر آجہ یہ سیٹ اپ ہے یہ ہم تا پنکت کونسا کھانا ہے گوبی گوبی کا بھنڈی کھاتے ہیں بھنڈی کھائیے اس کے بعد میں گوبی کھائیے پر مٹھا کھائیے تینوں کی بیگا دی تینوں شامو کی پہلا آپ کو بھنڈی کا دکھاتے ہیں بھنڈی کا ہے یہ بھنڈی ہے پوری بھنڈی ہوگی پوری بھنڈی پڑی ہوگی ہے کوئی لیش نہیں کچھ تار نہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے توڑ دیا یہ ہم نے توڑ دیا بھنڈی کا سمجھا اور اس میں ہم نے حالی چھولے کیسا بھی ڈال دی ہم نے ہلکی ہلکی ڈال دی اور یہ ہم نے چھتی ڈال دی اور یہ ہم نے مسالہ ڈال دیا کیارہ دنیا ہری مچھی ہے اور جی سار اس کے انتر ہے نیمبو ڈال کے ہاں جی سار یہ آپ کا میبو ڈال دیا اور یہ آپ کو مو ملچی رکھتا یہ ایسے دے دیا بکڑ بکڑ یہ ہے جی بھنڈی سمجھا آج تک نام سنا تونے پہلے کبھی نہیں نہیں آج چا کیا بات ہے واہ واہ دیکھ ٹینسٹ کر کے آہ پہلے کبھا آرہ نہیں آرہ نہیں آرہ نہیں مسالے والی بھنڈی راگی مسالے والی بھنڈی مسالے والی بھنڈی بھنڈی کا بھنڈی کا دل سے بھنڈی کا فلیور آہ رہا ہے بھنڈی کا بہت بڑی آہ اس میں ایک امپورٹنٹ چیز ہے یہ بھنڈی جان کے لیس چھوڑتی ہے یہ لیس چھوڑ رہی نہیں چھوڑ رہی ہاتھ بگیرہ میں بھی اگر لگا تھے ہیں تو ایکسن ڈرائی گوڈ نہیں چیز ہے اس کے علاوہ یہاں مٹر کے اور گوبی کے سموسے بھی ہیں اور اگر کچھ زیادہ ایڈونچر کرنے کا من ہو تو یہاں لاجپت رہے مارکٹ میں ضرور آئیے اس کے بعد ہم لوگوں نے رکھ کیا دریبہ کا اور دریبے میں تو ذائقے بکھرے پڑیں جتنے چاہو بٹو اور لوگ یہاں پر آپ کو تازی گرما گرم نان خطائی بھی بنتی نظر آ جائے گی اور آپ کو آپ کے بچپن کی یاد دلاتا شہدود بھی پہلے پرانے دن ہوتے تھے پیڑوں میں توڑ توڑ کے خودی لے آتے تھے دریبہ ایک اور وجہ سے کافی مشہور ہے اور یہ ہے یہاں کا کناری بزار یہاں لوگ دور دور سے شادی بیعہ کا سمان لینے آتے ہیں اور تھوڑی ہی دیر میں ہم کھڑے تھے جنگ بہادر کچوری والے کے سامنے پرانی دلی کی یہ سب سے امدہ کچوریوں میں ان کی گنتی ہوتی ہے اور کئی اوارڈ سے بھی ان کو نواز آ گیا ہے بسکوری چینل والے بھی ان کو کور کر چکے ہیں اور دیسی گھی میں بنی ڈال کی ان کچوریوں کا ذائقہ واقعی قابل لیتا رہی تھا کچوری ڈال کی ہے ڈال کی ہے ادرک کے لچھے دھنیا اور کچالو کی چوپن کے ساتھ یہ سب رکھتے ہیں دیکھنے پہلے میں آلی آلو کھا کے دیکھتا ہوں ایک پلیٹ یہاں دیتے ہیں یہ چالیس روپے کی جس میں آپ آلو کی سبزی دوبارہ ڈالوا سکتے ہیں دیکھنے پہلے بلکل نہیں ہے کچھوڑی دین کا بہت بڑی اپنے وار آ رہا ہے دال کی تو چھوڑی ہے یہ بالکل میٹ درمیانی ہے بڑی آلو اتنا تیکھا اور کرارہ کھانے کے بعد باری تھی دریبے میں کچھ میٹھا کھانے کی اور یہاں اس سے بڑیا جگہ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی یہ سب سے پرانی دکان اولڈ جلیبی والے کے نام سے ہے لیکن ملتا ہے یہاں جلیبہ اس کا سائز اور موٹائی دوسری جلیبیوں سے بالکل مختلف ہے ایک جلیبہ ہی قریباً سو گرام کا ہوتا ہے یہاں پر اور اکیلا لو تو ساٹھ روپے کا اور ربڑی ڈلوائیں گے تو آپ کو دینے پڑیں گے نبی روپے آپ اس کا سائز دیکھ لیں یہ اس کو جلیبہ بولتے ہیں اور ربڑی سے پڑا ہوا پڑا یہ ہے وید ربڑی عمومن جلیبیاں نا بڑی کرسپی ہوتی ہیں پتری پتری سی اس کا سائز جمبو جٹ سائز ہے پلس موٹا اور اس میں دویا بھرا ہوئے بہت بڑی گا اپنا دیسی سٹائیل بزہ دار چاندنی چونک کے دو دن کے سفر میں دوسرے دن کے شروعات کی ہم نے یہاں کی سب سے مشہور جگہ پرانٹھے والی گلی سے میری پہلی منزل تھی پرانٹھے والی گلی جہاں کہ کوچے گلیوں سے زیادہ مشہور ہیں اور یہ تھی ہماری پہلی منزل پنڈت بابو رام دیوی دیال پرانٹھے والے قریباً سبہ سو سال پرانی دکان کو انوکھے پرانٹھے بنانے میں مہارت حاصل ہے اور کہا یہ جاتا ہے جو پرانٹھے یہاں بنتے ہیں وہ شاید آپ کو پرانی دلی میں کہیں بھی نہیں ملیں گے اور میں کھانے آیا تھا آج یہاں کینڈی کرش پرانٹھا تو سب سے پہلے چندو جی نے گرم گڑاہی میں کھولتا ہوا پانی تیار کیا جس سے کہ اس میں کنڈیز ڈالی جا سکیں یہ آگئی ہیں کنڈیز کینڈیز کو کھولتے پانی میں اُبالا جاتا ہے تاکہ اس کی سخت تاثیر ملائم ہو جائے یہ اُبالتا ہوا پانی سے ایک کڑا ہے یہ سوفٹ ہوگا یہ سوفٹ ہو جائے گا یہ مجھے لگتا ہے کینڈیز اور کئی نہیں ملتا ہوگا صرف یہی پر ملے گا یہ جو ہی پرانٹھا ہم لکھا ہوا سب سے پرانٹھا ہم ملے گا اوہو اچھا اچھا یہ سارے سوچھتا ہے اس طرح بوائل ہے کہ پانی جو ہے وہ گیا وہ چکا ہے اور اس میں کھوڑ آتے ہیں کاجو کاجو کترا ہوا کاجو کسا ہوا کاجو کسا ہوا کاجو کسا ہوا کاجو پاورڈ کامو یہ ہے ربڑی اچھا ربڑی ربڑی مکسچر تیار ہو چکا تھا جسے پرانٹھے کی اختیار میں تبدیل ہونا تھا ملے گیا جسے پرانٹھے کی کچھ کچھ پرانٹھے کی ملے گا کھو بی پرانٹھے آلو پرانٹھا ملے پری 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 اور نیچے گاجو اس کے نیچے کرت کارٹ چیز دال چیز چیز مکسچر کو انہوں نے آٹے پہ رکھا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے گوجیا کی شیپ اختیار کر لیے اور اب باری تھی اس کو دیسی گھی کے اندر تلنے کی اور ہمارا کینڈی کرش پرانٹھا بن کے ہمارے بلکل سامنے تھا اور پیٹھا جو تھا وہ چھلکے کے ساتھ تھا اور ساتھ میں ہی ہم نے ایک مکس ویجیٹیبل پرانٹھے کا بھی آرڈر دیا تھا جو کہ بلکل کڑک تھا پہلی بائٹ میں نے بینہ سبزی کے ٹرائی کی اور میرے سامنے گوجیا، حلوہ، کریم رول اور میٹھا پرانٹھا سب کے ذائقے گھوم گئے اب باری تھی مکس ویجیٹیبل پرانٹھے کی اتنے زائقے دار پرانٹھے کے آنے کے بعد ہم نے روی جی سے ویدالی اور ہماری اگلی ڈیسٹینیشن ہے دھنی رام کلفی اینڈ چاڑ آئسکریم یا کلفی تو آپ نے کافی کھائی ہوگی لیکن رولر آئسکریم کے ذائقے سے شاید آپ محروم ہو ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں ذائقے سے زیادہ اس کی میکنگ میں لطف ہے اور یہ ہے وہ ہتھیار وہ ڈرم جس پر پلفی اور آئسکریم کا اندردھنش بنے گا برف کی سلی آتے ہی چھوڑے سے اس کو تقسیم کیا جاتا ہے اور گرمی میں یہ منظر ایسا تھا جیسے کوئی گلیشئر گر رہے ہیں اور پھر سلسلہ شروع ہوتا ہے برف کو توڑ کر اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں دبدیل کرنے کا اور وہی ٹکڑے ڈرم میں بھرنے کا یہ نمک کا فائدہ یہ ہے کہ منمک ڈالنے سے برف کا ملٹنگ پوائنٹ بڑھ جاتا ہے اور وہ دیر سے پھگلتی ہے ڈرم کو اچھی طرح سے پیک کر کر اور چاندی کا ورک لگا کر اپنی پرانی جگہ پر رکھ دیا گیا برف اور نمک کی اچھی طرح مکسنگ کرنے کے لیے ڈرم کو گھمایا گیا کریم اور ربڑی کا بیس کریم اور ربڑی کا بیس پورا فریز ہو چکا ہے ڈرم کے اوپر لگی برف کو چاکو سے اتار لیا گیا تاکہ بیس آرام سے چڑ سکے سب سے پہلے ربڑی اور کریم کا بیس انہوں نے ڈرم پہ ڈالنا شروع کیا اور بیس گرتے ہی جم رہا تھا ٹیمپریچر اتنا تھنڈا ہو چکا تھا ڈرم کا ایک بھوند بھی باہر نہیں گر رہی تھی ربڑی اور کریم نے ڈرم کو کسریہ رنگ میں رنگ دیا تھا اب باری تھی فروٹس کی اور سب سے پہلے پپیتے کو جمعیداری دی گئی کہ وہ اپنا سنتری رنگ پروان چڑھائے اور پھر باری تھی تربوز کی اس کے بعد سلسلہ شروع ہوا آم کا اور مسنبی نچوڑ کے اس کے رس سے پورے ڈرم کو نہلایا گیا اور ایک بار پھر بیس جو کی ربڑی اور کریم کا تھا وہ چڑھا کر انار کو دونوں ہاتھوں سے نچوڑ کے اس کے رنگ کو اس کے رس کو پورا چڑھایا گیا باری تھی سرپ کی سب سے پہلے روح افزا کا نمبر آیا روح افزا کے لال رنگ کے بعد اب نمبر تھا ہرے رنگ کا جو کی تھا ایک خس کا شربت اور ان دونوں نے کیا اندر دھنش تیار کیا تھا بہت ہی امدہ بہت خوبصورت ہر فروٹ کا اپنا رنگ اپنا ذائقہ اپنا میار ساتھ اس ڈرم پر آ چکا تھا جس کو رولر فروٹ آئس کریم یا کلفی کہا جاتا ہے اب باری تھی اس کو کھانے کی جو کی چتن جی نے ہمیں چوکلیٹ سرپ ڈال کے پروز دی اپنا چکا تھا مجھے پیدا کنے کے لئے اور اٹھا جو ترمید ہے اس کا سوال ، اسی حلوانا ستاکتا ہے نیسی ویدئے مجھے پیدا ہے مجھے پیدا کنے جو احصین برگ سکتا ہے وقت تھا اب اپنی اگلی منزل کا جو تھی فتحپوری کی گول ہٹی اور یہاں میں وہ کھانے آیا تھا جو آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں کھایا تھا یہاں آپ کے وہ مشہور ہے نا وہی ایک دو جی بریہ سا look at the size of the kullard چاول اور چھولے تو میں نے کافی کھائے ہیں لیکن پالک کے ساتھ ان کا ذائقہ کبھی نہیں چکھا چاول آگئے لے آگئے چھولے کیا آگئے پالک پالک کیا آگئے چھتنی would شاہر خوالہ یہ ہماری نیکس لوکیشن اور یہ یہاں کی ہے کھتے پوری میں کھول ہٹی کھول ہٹی اس کو اس لئے کہتے ہیں کیونکہ جو شیف ہے شوف کی یہ گھلائی میں یہی رہا ہے اور یہاں کی سپیشیلٹی آئیٹم ہے یہاں پہ پالچ چھولے اور چاول along with the پیاغ اور اچھان اور یہ سنڈے مت آنا سنڈے نہیں بلیں گے آپ کو you will miss that we have to dig deep into that and چاولے میں چاولے میں ملک ہے ملک کے ساتھ میں نے چاول نہیں کھایا اس نے پر پیاغ میں this is the first time that I am having along with the چھولے 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 میں اور بڑیا امزا کیسے ٹیسٹے بغیارہ کافی ٹیم سے آرہے ہیں آپ یہاں پہ جی سر میں کافی ٹیم سے آرہا ہوں باک یہاں کا بہتری نیا ہے بہتری 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 آپ اگر فیملی کے ساتھ آ رہے ہیں تو یہاں پہ سیٹنگ ارینجمنٹ بھی ہے قرارے پالک چاول چھولے کھانے کے بعد اب کچھ میٹھا لازمی تھا اور یہی تھی ہماری اگلی منزل گیانی دی ہٹی فتہ پوری فلودہ آئیس کریم تو میں نے کافی کھائی ہے لیکن ربڑی فلودہ پہلی مرتبہ ٹرائی کرنے والا چمچ اور ورف کی چنچن کے ساتھ گلاس کو گول گول گھوماتے ہوئے حضرت نے گلاس ہمیں تھما دیا گرمی کی انتہا تھی اور اگلی منزل تھی ہماری جہن لیمن چاند نیچوں اور ہمیں پینا تھا یہاں پر روز سوڈا اور کیمرہ دیکھ کر یہ بھائی صاحب دو منٹ تک ہمیں گھوٹے ہی رہے کہ کہیں کوئی چلان والان کا چکر نہ ہو جی یہ انہیں نیمبو سوڈا شکنجی اور گیرا تو کافی پیا ہے یہ روز سوڈا میں کیا ہے خاص ہے گلاب کا رس ہے گلاب کا رس ہے اچھا اچھا یہ ہے گلاب کا اس میں آپ سوڈا ڈال دیتے ہیں ایک بنائیے جوڈا روز سوڈا کی جگہ اگر آپ لیمن شکنجی پی لیں تو زیادہ بہتر رہے گا باقی آپ آگے خود سمجھ دار ہیں چاندنی چونک میں پورے دو دن لگانے کے باوجود بھی یہاں کے ذائقوں کے سمندر کی گہرائی ناپنا ناممکن سا ہے کچھ نئے ذائقوں کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے شکریہ موسیقی موسیقی